سلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں شیز وان سوپ اس کے لیے سب سے پہلے یخنی بنانی پڑتی ہے تو یخنی بنانے کے لیے ہمیں چاہیے تین گلاس پانی اور 250 گرام شکن تقریباً ایک پا اور ایک پیازہ جو میں نے کٹ کے رکھی ہے ادرک ہے اور یہ چھے جوے لیسن کے ہیں اگر بڑے ہوں تو کم لے لیں تین لے لیں تقریباً اور یہ ہر ادنیا ہے اب ہم یخنی بنا لیتے ہیں دیکھشی میں ہم سب سے پہلے پانی ڈالتے ہیں یہ تین گلاس پانی ہے آپ چاہیں تو بڑھا سکتے ہیں جتنا آپ نے سوپ بنانا ہے اب چکن ڈال دیتے ہیں فلیم ہم نے ہائی رکھا ہے اور یہ ساری چیزیں اس میں ڈال دیتے ہیں جیسے اس میں بوائل آتا ہے ہم اس کو پکاتے ہیں یہ دیکھئے بوائل آ گیا ہے اور اس کو ہم تقریباً 20 منٹ کے لیے پکائیں گے جی یہ دیکھئے 20 منٹ بعد یخنی ہماری تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کو چولے سے اتار لیتے ہیں اور چکن الیدہ کر لیتے ہیں یہ چکن ارک کر دی ہے میں اب میں چکن کو شریڈ کروں گی اور بونز الگ کر لوں گی یہ دیکھئے چکن شریڈ ہو چکی ہے ہم اس کا مسالہ بنا لیتے ہیں اس کے لئے میں چاہیے ایک چمچہ آئل آدھا چمچہ سرکہ ایک ٹیبل سپون چلی سوس ایک ٹیبل سپون سویا سوس ہاف کپ گاجر ہاف کپ کیبج ہاف کپ بھری پیاز دو چمچ کون فلار ہے جیبل سپون ایک چمچ پڑا کیچپ ہے ایک انڈا ہے ایک چمچہ لیتے ہیں ایک چمچہ کالی مرچ ایک چمچ چینی اور آدھا چمچ نمک اب مسالہ بنا لیتے ہیں دیکھ چینی میں سب سے پہلے آئل ڈالتے ہیں یہ ایک ٹیبل سپون آئل تھا سب سے پہلے لیسن ادھرکا پیز جائے گا ایک چمچ اور اب سبزیاں فرائے کر لیتے ہیں ہری پیاز گاجر اور کیبج سب سے پہلے ہم اچھی تین سے فرائے کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں جو یخنی ہم نے علیدہ کری تھی وہ ڈالیں گے یہ دیکھئے یہ سارے یخنی اس میں ڈال دیں گے اب ہم مسالے ڈال دیتے ہیں نمک کالے میرچ اور چینی مکس کریں گے اور اچھی تین سے پکائیں گے اب ہم اس میں شریڈ کری ہوئی چکن ڈال دیں گے بونز ہم نے الگ کر لیتی ہیں اس میں سے مکس کریں گے اب ہم اس میں سوسس ڈال دیتے ہیں سب سے پہلے سرکر ڈالیں گے اس کے بعد سویا سوس اور چلی سوس اب اس میں ہارٹ سوس کا بھی استعمال کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس میں کیچپ بھی ڈال دیں گے جو کہ ایک چمچہ تھی اگر زیادہ میٹھا آپ کو چاہیے تو آپ بڑھا سکتے ہیں کیچپ بھی مکس کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے پکائیں گے جب یہ اچھی طرح سے پک جائے گا تو ہم اس میں انڈا ایڈ کریں گے اچھی طرح سے اس میں بوائل آنے دیں گے یہ دیکھئے اس میں بوائل آ چکا ہے اور اب ہم اس میں ایک شامل کریں گے جب تک فل بوائل نہ آجائے آپ نے ایک شامل نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے اس میں بوائل آنے دیں گے اچھے سے پکنے دیں گے اس کے بعد ہم اس میں انڈا شامل کریں گے اور بلکل سلولی سلولی تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ہم انڈا ڈالیں گے جسے لائنز سے بن جاتی ہیں اس طرح سے سلولی سلولی انڈا ڈالنا ہے اور اب ہم اس کو ہلائیں گے اب اس کو ہمیں اچھے سے پکانا ہے تقریباً سوپ تیار ہو چکا ہے صرف کون فلار باقی ہے یہ کون فلار میں نے پانی میں گھول لیا تھا اور اس میں شامل کر دیتے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے پکائیں گے تاکہ کون فلار اچھی سے مکس ہو جائے اور ہمارا سوپ گاڑا ہو جائے اس سٹیپ پہ ہم تقریباً اس کو دو تین منٹ تک اچھی طرح سے پکائیں گے اور جو بھی آپ نے مسالے وغیرہ دیکھنے ہیں نمک کیسا ہے وہ آپ اس سٹیپ پہ چیک کر سکتی ہیں بس ایسے ہی دو تین منٹ پکا کے ہم اسے ڈش آٹ کرتے ہیں اور فلیم آف کرتے ہیں اور اسے ایک پیارے سے بول میں نکال لیتے ہیں یہ بہت مزے کا ہوتا ہے اور یہ دیکھئے یہ ہم نے نکال لیا ہے اب ہم اسے گارنیش کریں گے ہرے مرچوں سے اور ہرے دھنیوں سے آپ چاہیں تو سو سے ساتھ رکھ دیں اگر کسی نے بڑھا نہیں ہے تو تو یہ جی فائنل لک ہے ہماری ڈش کا ایسے بھی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ